جب قائد آزم نے ظلفقار علی بھٹو کو نصیحت کی قائد عوام ظلفقار علی بھٹو نے قائد آزم کو انیس سو پیتالیس میں بطور ایک طالب علم خط لکھا تھا جس کے جواب میں قائد آزم نے انہیں سیاست میں آنے سے پہلے ایک خصوصی نصیحت کی 26 اپریل انیس سو پیتالیس کو ظلفقار علی بھٹو نے قائد آزم کے نام لکھے گئے خط میں ان کی ایک پاک سرزمین حاصل کرنے کی تگودو اور کوششوں کو سراہا انہوں نے لکھا کہ جناب آپ نے مسلم قوم کو ایک پرچم تلے جمع کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عارضو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا مقدر ہے ہمارا مقصد ہے پاکستان کے معروف سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے بانی جل فقار علی بھٹو کا کہنا تھا ہمیں پاکستان کے قیام سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی برے صغیر میں ہم بحیثیت قوم وجود رکھتے ہیں آپ نے ہمیں متحرک کیا جس پر ہمیں فخر ہے انہوں نے لکھا تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض پاک کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاسر ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا اس خط کے جواب میں قائد آزم نے یکمہی 1945 کو ایک خط لکھا جس میں انہیں نصیحت بھی کی گئی قائد آزم کے جوابی خط میں لکھا تھا تمہارا 26 اپریل کا خط پڑھ کر اور یہ جان کر کہ تم مختلف سیاسی تقریبات میں شامل ہوتے رہے ہو بہت خوشی ہوئی اگر تم سیاست میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے اس کا بخوبی متعلیہ کرو لیکن اپنی تعلیم نظرانداز نہ کرنا اگر تم ہندوستان کے سیاسی مسائل کا مکمل طور پر متعلیہ کرتے ہو تو مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ تم تعلیم مکمل ہونے کے بعد زندگی کی جد و جہد میں کامیاب فرد کے طور پر داخل ہو گئے محمد علی جنہ صدر آل انڈیا مسلم لیگ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈلی جنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے